موسیقی ساتھ بجے یہ تھو کٹ کے ساڑھے اگے لا دیتا گیا اور کمالیں ہوئی جدو اسی جا رہے سی سنو چارک کلومیٹر پیچھے ڈاکٹر ڈرشن پال نے فون کر کے کیتا بھی آؤ چھے تھی پولیس نے اپنے بندیاں نو اپنے روٹ تے چلن تو روک دیتا ہویا اپنے بندیاں نو روٹ تے ودن دن دے اگے رنگ روڈ والوں تکینا تو رہے لیں اسی اتھے پہنچے بہت بڑا کافلا ہوتے ٹریکٹران دا کے رہا ہویا سی اسی بہت کوشش کی تھی پی سارے ٹریکٹر اپنے روٹ تے مڑ جانو تو مڑا سی بلکل رنگ روڈ دے ارلے پاسے سجے ہاتھ ٹرانسپورٹ نگر نو مڑنا سی اسی یہ روٹ جدوں بنائے سی اسی جڑے سجن گئے سی اوہ دوں میٹنگ کرن پولیس نال ہونا نو اکگل کہیں سی پی دیکھے ہو روٹوں بنائے ہو جتے لوکان دا بہتا سنگنی بسوں ہووے تاکہ لوکے پریڈ نو دیکھ سکن سڑکاں تے پجاؤنا کلہ سڑکاں تے جتے کوئی دیکھے ہی نہ اوہ کوئی پریڈ نہیں سڑے روٹ تے بڑے بڑے پینڈ سی بہت بڑے بڑے شہرہ ورگے پینڈ سی اپنے شہرہ ورگے سنگنی عبادی سی اور لوکان نے انہیں اتشاہ نال تو اڑے سواگت لئے گیٹ بنائے ہوئے سی کتے لنگر لائے ہوئے سی کتے مٹھائی دے ٹیر لائے ہوئے سی تو اڑے لئے اوہ اس روٹ تے جدوں اسی ہوتھوں مڈن لگے انہیں ساڑھے ٹریکٹرانوں روکیا اور اوہ تھے کچھ سجن جیڑے گنے میں تھی ساجش دین اوہ تھے کھڑائے ہوئے سی اوہ میں انہوں بھی برا پلا بولن لگے میں انہوں میرے ساتھیوں نے پھڑکے تکینال کار چوارتا کہ تُسی بار نہ نکڑو جتو اڑی بیزتی ہوگی سارے ہندی ہو جے گی میں انہوں تکینال کار چوارتا میں کہہ رہے ہسیوں میں اے نہ تو نہیں ڈر تھا میں انہوں اپنے لوکانوں بچا لین دیو اسی ایک گھنٹا ہوتے کھڑے پھر تک کہ دو سو گھا جگے میں انہوں میری کار لے گے اتھے سارے میرے پچھے آکے کھڑے ہو گئے پھر اتھوں کہ ہاں بینے چلیے اتھے ہی لوکی ہوتے کھڑے نہیں کوئی نقصان ہو جے گا کہ سدھا تیپ اتھا مروا کے ایسی لیڈری چمکان نہیں آئے پھر اہی حالت پولس نے ساڑھے اگے بیریکیڈ لاتا دلی والنوں سدھا کہنے ادھر نوں جنہیں مرجی چلے جو لال کلے چلے جو کوئی رکاوٹ نہیں سی رات نوں جدوں ساری سمیخیاں کیتی تا پتہ لگیا ٹیکری باورڈر تے بھی اہی کچھ ہویا ساڑھے روٹ دے ہوتے رکاوٹ کھڑن دی گھڑی کھڑن دی کوشش کیتی ہریانے تو سو ڈیڑھ سو نوجوان تے کوئی پنجاز ساڑھے ساڑھے بھی انہاں نے کہا بھی ایسی تا جی سدھے جانا جدہ دی پلیننگ سی اوہ تکیز نار سدھے چلے گئے انہاں نوں روکیا نہیں کسے نے تے ساڑھے باڑے نوں روکیا گیا اتھے بھی بیریکیڈ لائے گئے آج جڑا جڑے اترا کھنڈ باڑے ہوتے گئے نے جنہیں مڑے نے لال کلے تے چندہ لہ رہا ہے اوہ گازی اوپر باڑر تو ٹوٹل بند کر کے جڑا تو اڈا روٹ سی انہوں مکمل بند کر کے سارے کسانہ نوں جبری دلی دے بچ پیجیا گیا اور کمال دی گل نے میں نا نہیں لینے کچھ چینل نے جڑے چنگا کم بھی کر رہے ہیں ایک چینل نے سوال کیتا سرکار تھے تو اسی کہہ رہے ہوں انہوں نے پرچار شروع کرتا ہو دیں کسان مورچے دی لیڈرشپ تو باقی ہو گئے کسان جنہی دیر چندہ نہیں لہ رہا ہے انہی دیر اے پرچار ہمدا رہا کسان لیڈرشپ تو باقی ہو گئے ہونا دے ہاتھ اچھ کچھ نہیں رہا اس تو بعد جدوں ہوتے لال کلے پہنچے اوہ چینل کہندہ ابھی ایک ہجار بندہ ہوتے پہلے ہی کہ میں لال کلے دے اندر وڑے آسی انہ دے جانتو پہلے ایک ہجار بندہ کتوں آیا سی ڈیڑھ سو بندہ جانتا ہے پولس والے چھبی جنوری دا دن ہوئے لال کلے دی ساری دی ساری چوکیوں تو باہر نکل کے پاس جائے یہ دے کی مانے چار کنٹے ہو تھے کوئی پولس دا ملازم نہیں آیا انہوں نے کھلی چھٹی دیتی گئی بھی جو تو اڈا دل کر دا کرو انہوں نے تے چندہ لہرہ دیتا اے صرف تے صرف تو انہوں خالستانی آتباد دی اور صرف پنجاب دے سکھان دا تے ہندوان دا کھیل بناوڑ دی کوشش کی تھی گئی میں انہوں بہت زیادہ دکھ ہے بھئی سرکاراں کدے ایک دان دیکھ نہ انہیں کام نہیں کریا کر دیا سرکاراں انہوں اپنے دیش دی چنتہ ہندی ہے راتی پرشاشنو بھلو کو جسا انہوں لوگ کہیں انہوں بھی سرکار کہیں دی جی بہت بدنامی ہو گئی جدو کل انہوں ساری دنیا بچ اے میسج جائے گا ایک خبر جائے گی کسانہ نے گسے چھ لال کے لیے تے چندہ لہ رہا تھا لال کے لیے تے ازادی تو پہلا انگریجان دا چندہ ہندہ سی ہوتے بعد ساڑھا قومی چندہ ہندہ ہے اے دیش دی بہت بدنامی اور دیش دی بیزتی ہوئی ہے تے میں کیا انہوں پوچھو ایک کروائی کی نہیں ہے اے دے پچھے کون ہے اسی تا شرع عام اعلان کیتا سی بھی آ روٹ تسی سنو دے دیتے پنج انہاں روٹا دے ہسی کسانہ دی پریڈ کرانگے اور تسی ساپ نہیں سکو گے ہسی تا 80 کھنٹے کہنے دے سی پر سنو پتہ سی انہیں ٹریکٹر آگے سی پہ 72 کھنٹے لگا تا ٹریکٹر چلی جانے سی ہسی بڑے وڈی وڈرزے پربند کیتے سی ایمبولینسن دا پربند کیتا سی موبائل ورکشاپن دا پربند کیتا سی لنگران دا پربند کیتا سی سنو پتہ سی ساڑھا پروار کڑھا وڈرزے اور ناڑے پربند کیتا سی سارے انہوں کہہ سی بھی آکے آج لیکی ایم پی آئے دے سارے انہیں بیٹھ جانے سرکار نو اے بھی خطرہ من راؤں دا سی بھی جے اتھے بے گے تا دلی اکتران نال باروں کے ری جاؤ اور نہیں سی چوندے بھی اسی اتھے بھی بیٹھی ہے اسی کہہ سی پر آوو آئے ہو ایڈی دوروں ٹریکٹر لے کے واپس نہیں جانا اسی چوندے سی جدن پارلیمنٹ دا شیشن نوڑا ہے او دو تا کنہ دباہ کھڑا کر دیے اینا نو مجبوراں واپس مڑنا پے قانون واپس لینے پہن اس ساری گل سرکار نو پتہ سی اسے لئے جان بجھ کے اے بڑی تیزی نال اس شاجش نو انجام دیتا گیا میں سمجھ دا کال پرخ دا میں اج بھی یہ میری تارنہ ہے اے اندولن اسی نہیں چلا رہے اوپر لے دی کوئی رحمت ہے اکال پرخ دا کوئی اے کوئی او دا کٹنا کرم میں او دی پتہ نہیں کیوں نے کیتا ہے ساری دنیا دے منہ بچ بسا دیتا میرا رات دا تے آج سویر دا ٹیلی فون بندنی ہویا ویدیشا جو میں تھوڑا دھور سی ویدیشا جو ٹیلی فون نہ ہو دینے لوگ کی کہہ دینے تکڑے رہو سارا پنجاب سارا دیش ویدیشا جو بیٹھے تھوڑے پہن پرہ سارے تھوڑے نال میں گدار ننگے ہو گئے ہر پاس سے ہوئے ہیں حوصلہ مل رہے ہیں ڈردے تھا زیہانی کدھے ڈرے نہیں ڈرنا سکھیا نہیں پہکاہوں کو دیتنے نہ میں پہمانت آن اسی ڈرنو والی قوم تہا ہی نہیں سنگارش کر دے کر دے رہاں گے بند نہیں ہوئے گا اسی ادھے کہتا پسنو اپنے پائی چارے دے سرتے مانے اسی واپس نہیں جاوانگے اتھے ہی بیٹھاں گے اور جنہی دیر تک قانون واپس نہیں ہوندے ادھوں تک اتھے ہی بیٹھ کے سنگارش کر دے رہاں گے پر ایک گلسن ہوئے بھی تیان رکھنا چاہید ہے پتہ ہونا چاہید ہے جدو اے ہو جہاں محول بنا دیتا گیا جو میں چھبی جنورین ہوا سی دیش دی سرکار ہوتے لال کے لئے تے حملہ کرنا ہوئے ادھے دا پرچار کیتا گیا پھر دلی فتح کر کے ہونی ہے پھر جیڑا ساڈا نوجوان گروہ ور گئے اونا دا اتیجت ہونا قدرتی ہے اے تھنڈے دماغ والے لوگ کا دا کام میں پھر یہ تھنڈے دماغ نہ سوچن سمجن پھر جیڑا تیلی تسی گل کہن دے دا ساڑھی پیڑی تے ساڑھے بچے آتے ساڑھے نوجوانا تے کی اثر ہوئے گا جیڑے جوش بچ ہوش گواہ بیندے نے ہونا تے کی اثر ہوئے گا اس سوچن تو بینہ کچھ لوگ کا نے اڈا وڈا پرچار کیتا جوہے دلی تے حملہ کرنا ہوئے ان بردی تے تیل پایا جدوہ سی ہوتھے میں جس طرح دسیہ ناکے تے کھڑے پولسناڑ کھیندے رہے پھر سانو ساڑھے روٹتے چلنے ہو دیو سانو اگے روک کے کھڑ گئے اور راتی سارے نے جدو دسیہ سارے ناکیا دیو یہی حال ہویا تیس 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 پسٹ ہو گئی ہن کوئی لکچی پی گل ہے جڑے سودہ ہویا ہے کنے چو ہویا پنجاب کسان مزدور سنگ عرش کمیٹی دے آگوہ ناڑ یہ بھی تھوڑے دنہ جنگاہ ہو جے گا باہر آجے گی گل چھپی نہیں رہنی انہوں کوئی ہن جدو کوئی کسی چیز دا بیج دے ہو انہیں پونگرنے آج نہیں تا کل باہر نکلنے دیپ سدو بھر گئے لوگ جنہیں آر ایس ایس دی ٹریننگ لہی ہوئی ہے جڑے بی جے پی دے چھپے ہوئے کیڈر دے اہم میمبر نے جنہوں کوئی کوئی لیا نہیں وہ تے کچھ سماج بہت اردی انسر جنہیں انہوں میں نا لے کے تُسی سارے سمجھ دے ہو میں انہوں اہمیت نہیں دن دا پنجاب جو بھی لوگ انہوں گرم کر کے ساڑے منڈے انہوں اتھے انہوں لے کے آئے انہوں لوگ کا نے اے دے سرکار دے مورے بڑھ کے کسانی دی پٹھے چشورا ماریا کچھ حریانے دے لوگ جدو پہلی باری ساڑی میٹنگ چاہے میں تو انہوں پراو ساپ دسا بیٹھے نے میرے پراہ سارے تھے یاد کرو سارے انہوں نے میں نکہا تُسی ساڑی آج دی میٹنگ دی پردانگی کرو ہر باری ایسی ساڑا ایک اصول ہے کوئی اپنے اپنے چھوٹا نا سمجھے وڈا نا سمجھے ہر باری ایک جتے بندی نوں کہنے چلو یاد تھوڑا پردان پردانگی کرو ایک کو بندہ پردانگی نہیں کرتا ہمیشہ سدکار اپنے تھا اسی اس میٹنگ جدو بیٹھے میں نے کہا گیا تُسی یہ دی پردانگی کرو میں کہا میں یہ دی پردانگی نہیں کرنی اوہ کہنے کرو میں کہا میں نہیں کرنی کہ اندھے کیوں نہیں کرنی مقاہ حریانے آڑے بیٹھے نے پہلا جاٹ اندولن فیل کر چکے یہ ساڑے اندولن فیل کرنگے یہ نا دے مونڈے یہ نا دے واسچ نہیں جو گاندینہ نے جاٹ اندولنج کوڑیا ساڑے اندولنج کوڑنگے سن ہوئے بارہ نہیں کھاندہ یہ نا نو کون لوگ کو کون جو میں باری لو پہلا یہ سو کھان بھی یہ اندولنج بچ شانت میں ہی رہنگے پھر میں پردانگی کرانگا سارے نے سو کھا دی ہویا کی مورے ہریانے والے رہے آج بھی ہریانے والے جے کوئی تھوڑے بہتے نہیں ہوتے ہریانے والے ہریانے والے دلی دے بچ کون دے ساڑے مونڈے چلو گلتی کیتی واپس آگے میں نے اس گلتی تسلیہ بھی شکر ہے ساڑے کارتا آگے جو نے کمل مدی ہے ساڑے لی سنتوشتی یہی ہے پھر ساڑے بچے بچے بچ رہے نہیں اہے جے بگیار دے گے اے نہ کچھ اکھوٹی آگوانے فساد تیزی جے کہتے ہی نال رہا جندے تا ستھر پہ جانے سی پرا ہو سنو اپنی ذمہ باری دا پورا احساس ہے تو اڑے بچے نہیں ہے ساڑے بچے نہیں ہے کلے سو نحا ہم اپنی کھا پی لی ہاں ڈھالے ہی پھو کھے نہیں ہے یہاں دے پھو کھ دی سنو چندہ ہے ہاں اندولن دا موکھ جیڑا سانو سامنے دے دا کارن ہوں یہاں دے پھو کھنو بچاؤن دے ساڑے بک آن بڑیاں دو چار پیڑیاں دے پھو کھنو بچاؤن دا اندولن اے اسے لیے ہی اسی جو رن دے رہے طاقت دے جورنال لاتھی گوڑی نال سرکار نو نہیں کوئی ہرا سکتا تو اسی لاتھیاں چکلو گے اونا کو کانون دی بردی پائی کھڑے نے سپائی اوہ تو ہڑے تے جیادہ لاتھی چارج کرنگے نا بس چاہو تو ہڑے تے گوڑیاں چلونگے نا بس چاہو تو پہنچ لیا کے تو ہڑے تے توپا نہ تباہ کر دیں گے اور اسی پنجاب والے تو پہنچ چکے ہیں سارے پنجاب قید کر کے کی کچھ ہویا ساڑے نلچورہ سیچے پنجاب دا کوئی بچہ نہیں چھوں گا پہ دوبارہ ہو کچھ ہوئے جیڑے کراندے کر کھالی ہو گئے جیڑے انہوں نے آنگوان چھو بس دینے وہ سب کچھ دیکھے آئے اوہ تراثرہ کردے سی سنو کہندے سی دیکھے ہو وہ کچھ نہ ہو جی شانت میں ہی اندولن لڑے سارا پنجاب تو اڑے نال ہے سارا ہندوستان تو اڑے نال ہے تے سانو تا کل دا بخا رہے ہو چڑے رہا وہ جیڑے گرتی نال بھی اگے چلے گئے اوہ رب دا واسطہ کسی طرح واپس آ جا نہ سیاں دے یہ اپیل کی تھی بھی نوجوانوں جے چلے بھی گئے واپس آ جو ساڑے ساتھیاں نو جینا دے تسی بچے ہو انہوں نے منو تا ترواز ہوئے گی میں نو پتا ہے میں نو کنے فون آئے باروں کوئی سنگرور تو کہے جی ساڑا سارا پروار آیا ہے کوئی پتا نہیں لگ دا کوئی جلندروں کہے ساڑا پروار آیا ہے سن کو پتا نہیں لگ دا کنے چنتہ سی ہوتے بیٹھے سنو یہی چنتہ سی وہ ساڑا سارا پروار واپس آ جائے تسلی ہوئی جو مرجی ہویا اتھے واپس آ گئے پنجاب والے سارے واپس آ گئے اے ڈی وڈی ساجشن آ را اے سندولنو پھیل کرنواستے سرکار نے پوری ٹے لے لائی تے میں تو انہوں چاوکس کرنا اسی یہ اندولن جاری رکھنے اسی یہ اندولن جت کے جانے اور عوضوں تک میری تو انہوں بینٹی ہے شانت میں ہی رہنے اے پارمولا میں اہمینی تو انہوں دیتا ہے شانت میں ہی رہو گے تا جت کے جاؤ گے ہنس کوئے گے تا موڈی جتے گا اے تسی فیصلہ کرنا ہے انہیں دن دو دو مینے تھے ترتی تھے ہٹ پر گڑا کے انہیں ککر دے بچے تسیہ تے رہ کے انہیں یہاں مصیبتاں چل کے اسی موڈی دے ہاتھ بچے سب کچھ پڑا دینا ہے کہ اسی اپنا حق لے کے جانے ہیں دنیا دیا سرکاراں دنیا جو بیٹھے راج لیتا تو اڈے حق جو بول دینے آج بھی او حق جو بول دینے انہوں نے آج بھی تو اڈی چندتا ہے سرکار نو انٹرنیشنل ہومن رائٹس کمیشن نے بولا کے سرکار دے نو میں دے نو ہدایت کیتی ہے وی جلے شانت میں کسان ہوتے بیٹھے نے تو اسی انہوں نے کوئی تشدد نہیں کرو گے تو انہوں کوئی ادکار نہیں انہوں نے منوکی حق کان دی اُلنگ نہ کرنگا ساری دنیا تو اڈے خلاف ہوئے گی جے تسی انہوں نے بیٹھے لوک کان دے شانت میں بیٹھے لوک کان دے حق کان دے چھاپا مارو گے انہوں نے کوئی تشدد کرو گے ایڈہ بڑھا دنیا پر دردہ دباہ ہوئے پہ انہوں نے پھر ہور کوئی طریقہ لبے آنے ایتھے تو اڈے تو کچھ کر نہیں سکتے دنیا پر دردہ دباہ ہے تو انہوں نے تو توڑ کے اوٹھے میں کی دسان جدو اوٹھے جام لگ گیا دور تک دونوں پاس ہی میں اپنے ساتھی انہوں کیا ہونے اتھو مڑ نہیں سکتے اپنے بندیاں نے بچاؤ ہوئے تو کڑو باہر پچھے مڑ نہیں سکتے جتھے تک جام لگ گیا اوٹھو پچھے چلو اوٹھو کہیے پچھے مڑو اوٹھے آ کے ایسے مڑن لگ گیا میں ہاتھ جوڑے بہت سارے نوجان بچے نوں وے پتروں اگرے حالات خراب ہو گئے پچھے مڑو مڑن لگ پہے اوٹھے میرے بھی گھڑ پہے انہوں نے اس بیڑے میری گھڑ دی سمجھ نہیں سی کہ جوش سر نوں چڑے آسی خوش ہے ہی نہیں سی جے کہتے آسی تھوڑی جی بھی گلتی کیتی ہوں دی تا سارا حجوم ہوتے چلا جندہ آج ساری دھومیا بچے بہت بڑا تیل کا ہونا سی وائی گرو دی میر ہوئی کئی بری شریر بچ کوئی گند ہوندہ ہے انہوں پھوڑے دے روپ بچ قدرت کردن دیا باہر جے کہتے بہت زیادہ انفیکشن ہو جائے ڈاکٹر دوائیاں نہ لو انفیکشن ختم کردنے جے بہت زیادہ ہوئے تا سوئی لا کے باہر بھی کردنے میں نو لگتا ہے گند سی تو اڈے بچ جے ڈاکال پرکھ نے کل یہ چھوٹی جی کٹنا پاوے ہو دی اہمیت کتے قوم لئی بہت وڑی ہے تو اڈے بچوں گند کردیا اہمیت کتے قوم لئی بچ اہمیت کتے قوم لئی بچ اہمیت کتے قوم لئی بچ اکال پرکھ دیو دیوی شکتی اگے میں اپنا سرچکونا انہیں ساف سترا اندولن بنا دیتا ہے بہت سارے سجن نراستہ بچ واپس پر جنڈا گھپے انہوں لگ گیا پتہ نہیں اندولن سماپ تو ہو گیا میری تو انہوں سارے انہوں اپیل ہے پرابو بینٹی ہے ایڈی دوروں تسی آئے ہو چل کے میں جڑی پہلے دن توں بینٹی کرنا آپ وہ اپنی ٹرالی دے آلے دالے خیار رکھو جنہاں تو آلے والنٹیر خیار رکھ دینے آپ وہ اپنا خیار آپ پہ رکھو اپنے کھیمے دے بچ جڑے بندے نو تسی جان دینے انہوں بڑن نہ دے ہو جڑے کچھ سٹوڈنٹس دے نہ آتے پنجابی یونیورسٹی تو آکے او تو انہوں گمراہ کر دینے لیڈرشپ کمزور ہے جی ایتا جی کوئی کہندہ ہے بھک گے ایتا جی ہونتا ہے ایک دو جتے بندیاں ہی رہ گیا جی ایتا دیاں گلہ کر دینے انہوں دیاں گلہ آکے تو نہیں سونیاں کچھ نہیں کہنا ہونا نو جہاں تسی چار دن گلہ نہ سونیاں آپ پہ تو پچھ جانگے میں کوئی بھی گل تو اڈے کنوں چھپا کے نہیں رکھنی کسی نو گوڑے لگے گٹے لگے میرا ہی تر میں پھر میں اپنے لوگ کا نل ہر گلی سانجی کروں میرا ہی تر میں جدوں تک سا وقت ہے میں تو اگے ہو کے کھڑا رہاں تو انہوں کوئی بھاڑ بھنگا نہ کر سکے میں شپشٹ کر دینے جیڑے لوگ کہنے نو مار دینے نو کر دینے میں اپنے کھا پھی دی میں اپنے جنگی بہت ودیہ تصر کر لی میں لوگ کا نلے بہت محلسن مان دیتا ہے جیڑے لوگ کے اس گلوں ڈر دینے انہوں نے سمجھ لینا چاہی دا موت ایک دن ہو نہیں ہے روج روج نہیں مرنا چاہی دا میں اہو جے کتے سرکار دے کھڑی دے ہوئے کتے ہیں تو میں بلکل نہیں ڈر دا جی دا جی کر دا میں جتے مر جی شرے بجار ٹک کر لے میں روج موت نہیں سیڑنی میں ڈر دا تا میرے آج جیڑے لوگ بیٹھے نینہ تو ڈر دا میں کسے دے نہیں ڈر دا یا کال برخ تو ڈر دا پرابو آج جیڑے لوگ جینا نے ساری ساری جندگی لاتی چلو علاق علاق جتے بندیاں نہ لی سہی کسے نے اپنی جندگی دے چاری سال لاتے کسے نے تیس سال لاتے میں نے دسے ہو جیڑا بندہ تیس سال لاتے لوندہ جائے تیس سال اپنے کردے اپنے بچے لئے لوندہ ہندہ تک کتے لے جندہ اپنے پروار نو آج جو انہوں نے ایک کہو بھی یہ بھی مانہ نے جینا لوگ کا نے سب کچھ تو اڈے لئی کوئی کھامیاں بندیاں چھو ہندیاں نے کوئی سالہ کلا سمپورن ہر کوئی نہیں ہندہ سولہ کلا سمپورن ہندہ ہر کوئی نقص ہر بندے چھو ہندے نے ہندے رہندے نے چندگی چھو دور ہندے رہندے نے اکال پر صفائی کردہ رہندہ ہے پر انہوں نے تو اڈی سیوالی سمتہ لائے ہیں نا ایتھے میں میں جو صحیح کر لاؤ کرانگا اجمیر سنگھ لکھوال نے سو گلتیاں کیتیاں پر انہوں نے جندگی دا بڑا حصہ تر بھی لایا میرے ناڑ جتا یونین ہے ہی نہیں سی جدو میں تھے اجمیر سنگھ لکھوال ترسی سے موڈیاں چھو ہاں او دے کوڑ ایک موٹر سیکل سی میرے کوڑ ویس با سکوٹر سی اسی دوئے کٹھے ہندے سی اسی کر کر جا کے یونینٹ کھڑے کتے جتے بندی کھڑی کتی ہے ٹھیک ہے اکیر جا کے انہیں گلتی کر لئی پر انہوں نے کالناتا ہے نا تو انہوں نے جگہوں لئی ایتھے انہوں نے ہوئے ہوئے کرتی نہیں چنگا لاغ دا سن لو نامل کرو ایک انسونو ایتھر کر دے ہوئے انہاں تاک گرو سامنے دھوکہ نہ دیتے ہیں جے بندہ کو گلتی کر دا ہو ایک کن اتنے سن کے دوچھے تنے کر دے ہو پر جیڑا بے ایمان ہو دی بلکل نہ سن جیڑا اے ہو جا کٹھیا کروں کر دا جنے جیڑا کل ہویا ہے دیب سدو برگے سارون سنگھ پندے ایر برگے جنہاں اسی منتا کر کے تھا کہ ایک ہم نہ کرو اسی ہاڑے کٹھے پائی جارے نو برباد نا کرو اے ہو جاں نوکہ نو بلکل مو نہ لاؤ میری تو انو اپیل ہے پچھے بھی سارے پنجاب بچ دس دے ہو پنجاب دے لوکہ دے سب تو بڑے گدار اب پننو اور پندے ایر نے دیب سدو ہے جیڑے سماج برو دی انصر ہے سارے تسی جان دیو جے اے ہو جے لوکہ نو سرچڑ آئی جاؤ گے تھا تو انو گمراہ کرنگے ہی نا اور تو آڑی دھر برتوں کر کے اپنا بپار چلاؤں گے رہنگے نا تو اس لئے میری تو انو سارے نو پرابو بینٹی ہے جیڑے ایس ویڑے نراستہ بس پچھے موڑنا چاہوں دے نے سنگھ کدھے پچھے نہیں موڑ دے ہوندے سنگھر شلائی کے نشانہ مد کے آئے ہوئے ہیں سرکار نال لڑائی جاری ہے لو آندے نے پیسے کٹھے کری جاندے نے اپنا کار سنبھال لو اپا کٹھے ہو کے لڑیے سفلتہ حاصل کریے جتاں گے جتاں گے جتاں گے کوئی طاقت حیرہ نہیں سکتی اکیر چپیر پیرو ہو بینٹی شانت میں شانت میں ہی رہاں گے اسی جتاں گے ہنسک ہوں گے موڑی جتے گا موڑی نو اسی کسی قیمت جتن نہیں دینا انہا کہندہ کھمچ ہونا وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتے